شروع اللہ کی ببرکت نام سے جو بڑا مہربان ناہد رحم کرنے والا ہے نہارمو مارڈا کھانے سے اتھکاور اتر جاتی ہے ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھنے سے لکوے کی بیماری نہیں ہوتی روز ٹوماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے دہی کھانے سے جل ترو تازہ رہتی ہے کالے انگور کھانے سے مطلی نہیں ہوتی مچھلی نہارمو کھانے سے اسی سال بھی پندرہ سال جیسی طاقت رہے گی جامن کھانے سے میدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے قدو کھانے سے عمر میں کافی ہاتھ تک اضافہ ہوتا ہے باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ کر آ جاتی ہے کاجو کھانے سے اکل بڑھ جاتی ہے نظر تیز ہوتی ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رسک کم ہوتا ہے کھڑے ہو کر کنگی کرنے سے نوست آتی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے میرگی کا دوڑا پڑتا ہے کھڑے ہو کر جڑو دینے سے کم اور ٹیڑی ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر نہانے سے دل کی نالے سکڑ جاتی ہے کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی بڑھتی ہے انگور کو نمک کے ساتھ کھائی پھپڑوں کا کینسل نہیں ہوگا ریپریشن کی وجہ سے اب معمول سے تین سے چار گناہ زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں نوبائل فون کو فلائنگ مور پر لگانے سے ہم اپنی بیٹری کو زیادہ تیر سنبھال ہونے سے بچا سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہمیں نیند آنے لگتی ہے کسی بھی انسان کو غلط کرنے کا افسوس نہیں ہوتا بلکہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے نفسیات کے مطابق اچھی طرح آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکش نظر آتا ہے اگر آپ خوابوں میں اڑتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں خواب دیکھنا بری یادوں کی اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے کیچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رمالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے چکنائی نکالنے کے لیے لائف بوہ سابن سے ایک دو مرتبہ دولے چکنائی غائب ہو جائے گی کمسن بچوں کو اگر نیپی ریش ہو جائے تو تھوڑا سا خوشک کا رن فلور لگا دیں فوراں ٹھیک ہو جائے گا مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیم یا چینی ملی پانی میں ڈبو دیں اچکی بند کرنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نوک یا کاسٹک سوڈا ملا لیں کپڑے پر نیل کے دبے نہیں پڑیں گے چمرے کی سینڈل میلے ہو جائیں تو تارپین کی تیل سے بلکل صاف ہو جائیں گے گسل ہانے میں زنگ کی داگ پڑ جاتے ہیں کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرشیاں بیسن میں خوب رکھ رہے داگ دور ہو جائیں گے لیمو کا رس نکال کر برف کے خانے میں جمع دیں جب ضرورت پرے تو نکال کر استعمال کریں اگر دودھ میں لیمو کا حرک ملا کر صبح و شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا نمک اور شاہ سے دانس صاف کیجئے دانس چمک اٹھیں گے بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے راست ہوتے وقت حریر کا مربع دو عدد نیم کرم دودھ کی ہمرا کھائیں جڑوں کے درس سے نجات مل جائے گی چہرے کی جڑیوں کو ختم کرنے کے لیے لیمو کے رس کو چہرے پر لگائیں تقریباً تیس منٹ تک پھر چہرے کو دھو لیں اگر کسی کپڑے پر گی کا داگ بڑھ جاتا ہو تو اس حصے پر لیمو اور نمک لگا کر ملیں اور سابون سے دھو لیں لیمو پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برطن پر رگ رہیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے سرمہ دانی میں ایک لونگ بمبا پھول کی ڈال دیں ایک ماہ کے بعد وہ لونگ نکال دیں اس طرح ہر ماہ لونگ تبدیل کر دیں گے اور وہی سے سرمہ روز لگایا کریں انشاءاللہ عمر بار نظر کمزور نہیں ہوگی اور چشمے کی عادت چھوٹ جائے گی جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہو جو کھانے میں پیاز نہ کھاتا ہو ان کے ہن جنوہ بچے پیدا ہوتے ہیں ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے پانچ کتریں شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو مٹابہ چند دینوں میں نظر بھی نہیں آئے گا سولہ کے وقت پرانی باتیں نہ دوھرا ہو نہ سولہ نہیں جنگ ہوگی اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کی تربیت دیں تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں پانی پی کر پیشاب کرنے سے مسانہ قوی ہوتا ہے مسلحانے میں پیشاب کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے جو پانی دوب سے گرم ہو گیا ہو اس کے استعمال سے برس کی بیماری کا اندیشہ ہے بچوں کا سینہ جکرنے خوشکی یا بلگمی خانسی کے علاج کے لیے سواغہ بھون کر پیش کر ہم وزن شاید میں ملا کر مفروض کر لیں اب اسے دن میں تین سے چار مرتبہ بچے کو جٹائیں خانسی میں فوراں افاق ہو جائے گا انگور امراض انگور امراض گردہ میں فائدہ مند ہے اور اس ہر زکام میں آرام پہنچاتا ہے بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دیں جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی عیدائی کے بعد نانوے مرتبہ دروشری پڑھ گا اپنے سینے پر پھونک بارے چند دن کی حمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی رفضہ کووی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ کم ہو جائے گی نوٹ کوئی سبھی دروشری پڑھ جا سکتا ہے مچھلی کی تیل کے استعمال ہمارے سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سا ہے کلونجی سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے جب ہم بھاری ہیں آئے تو بٹر کے دانے کھاؤ جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ نہارمو لال سیب کا رس پیلو کالا لباس پہنے سے پریز کرو کالا لباس جل بوڑا کر دیتا ہے سفید اور گلابی لباس پہنے کرو جل نرم اور خوبصورت رہے گی نمکین پانی سے نہانے سے جڑیاں نہیں بڑھتی گندم کی آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑاپا نہیں پڑتا چھاتی کو ٹھاڑ کرنے کے لیے ہورت نہارمو کشمیش کھائے جماع کو دل نہ کرے تو عورت کبوتر کا گوشت کرے بسوز جگہ کو ٹائر کرنے کے لیے عورت پھٹکری کا استعمال کرے جسم پر خارش ہو تو تیلوں کی تیل کی مالش کرے پیٹ باہر نکل گیا ہو تو سیب کا سر کا استعمال کرے چہرے بار داگ دبے ہو تو کھیرہ کار کر مسل لے بسوز جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو لیسن بھون کر مسل لیں عورت کی ہونٹ پھٹ گئی ہیں تو نہارمو ککر کی لونگ کھائیں بال سفید ہیں تو پیاس میں سرسوں کا تیل جلا کر لگائیں سورت رحمان کم سے کم دین میں تین دفعہ سننے جسم سے کینسر کی سیل ختم ہو جاتے ہیں میدے کی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو رسانہ لیمو کے دو کطرے پانے میں ڈال کر پیا کرو حاملہ عورت اگر ناشتے میں سالنگ کا استعمال کرے تو بچہ دماغ کا تیز پیدا ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے باسی روٹی کھانے سے آپ کی نزدی کوئی بیماری نہیں آتی بکرے کا گوش کھانے سے بوڑا بھی جوان ہو جاتا ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے ان کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے گھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے دان جلدی گر جاتے ہیں مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر بھی صحیح ہو جاتی ہے نہار مو کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں جو اٹھیں بیٹھ کر جڑو لگاتی ہیں ان کی گھٹنوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوتا سوتے وقت بطی کو بند کرنے سے جسم ہو دا محفوظ رہتے ہیں اگر انسان پر تضاب ڈال دیا جائے یا اچانک تضاب جلد پر گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے جہاں تضاب گرہ ہے اس پر فوراں دودھ ڈالا جائے جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو ڈالتے رہیں گے جتنا جلدی دودھ متاثرہ اسے پر ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لئے فائدہ مند ہوگا اور آپ حیران رہ جائیں گے جلد پر جلنے کا نشان تک نہیں رہے گا صدقہ جاریہ سمجھ کا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کی جان بھج جائے یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوتو اسے لائک ضرور کیجئے